ہے محمد میرا دل توسین آلی میرے دینے کا باہد کرینا اور ابھی بی بی سی لندن سے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے کہ مبارک حسین مبارک جو شاعر انٹرنیشنل ہے کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے آپ کے بیچ پر لیکن اس سے پہلے خطیبی زیوکار پزم سنیت کے علم پردار خطابت و شہرت کی راج دھانی کا قطب منار حضرت اللامہ جنیج جمالی صاحب بھاگل پوری جن کی خطابت کا شہرہ پوری ہندوستان میں بجے رہا ہے ابھی یہاں بولیں گے کل اوریسہ میں بولیں گے آپ ان کا استقبال کیسے کریں گے کیسے سنیں گے یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے ماماری والو کہ ہم لوگ تقریر کیسا سنتے ہیں علماء کا عدب کیسے کرتے ہیں یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے شکیل عارفی نے کہا تھا کہ آواز دے تو خند سے کاؤسر نکل پڑی مذکرا کر کے بولی آوزی آواز دے تو خند سے کاؤسر نکل پڑی نہر فرار خیمے کے اندر نکل پڑی وہ امتحانے سبر تھا ورنہ میرے حسائے انگلی زمی پہ رکھ دے تو سمزم نکل پڑے وہ امتحانے سبر تھا ورنہ میرے حسائے انگلی زمی پہ رکھ دے تو سمزم نکل پڑے اور دو تل شیر اور سنیں وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حسائے ایک مرتبہ کرسی والے سرک میں ہاتھ اٹھا دے بولے یا حسائے آپ بھی دکھا دیں یا حسائے یا حسائے وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں کہ تفسیرِ ونطوحہ کیا ہے حلال خور ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشنِ میلا دے مصطفہ کیا ہے اور اٹھا کے کانے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سید یا مرتبہ کیا ہے اور علی کا شیر ہوں لشکر کو رون سکتا ہوں ہمارے سامنے بابا حرملا کیا ہے علی کا شیر ہوں لشکر کو رون سکتا ہوں ہمارے سامنے بابا یہ حرملا کیا ہے اور کاندھے پہ اپنے لان ہی پایا بچا کے سر جس کو علی کی تیغ نے دیکھا گھوما کے سر تلوار اس علی کی تھی دستِ حسین میں خیبر کو جس نے کر لیا چھٹکی بجا کے سر تلوار اس علی کی تھی دستِ حسین میں خیبر کو جس نے کر لیا چھٹکی بجا کے سر اور شیر سنیں ایسا گیرا کے مارا ہے سبرِ حسین نے حسین ہے امامِ حسین نے یزیدیوں کے کیسا مارا ہے آج ہم امامِ حسین کے غلامیں ہم لوگ کیسے مارتے سنیں ایسا گیرا کے مارا ہے سبرِ حسین نے کوئی یزید چل نہیں سکتا اب اٹھا کے سر اور زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا سلطانہا یزید کمینہ جھکا کے سر سلطانہا یزید کمینہ جھکا کے سر اب نعرے سے حضرت کا استقبال کر لے ایک نعرہ لگائی یہاں سے وہاں تک حضرت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے زمین پر آئیں جہاں پر زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہیں نعرے تکمیر یہاں پہ حضرت اشاروں میں کام ہوتا ہے پڑھیں گے اس کے بعد نعرے رسالات مسلکے عالی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وبلعالمین بلاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین امباد فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَاءُمْ بَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَعْزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ہم دروش شریف رہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تعریفیں پروردگارِ عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے بے شمار صلات و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ ہمیں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ فروض ہوئے حضرات 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 آپ یادِ حسین کی انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو حسین کی یادوں سے مست کرتے چلے جا رکھے ہیں اللہ کرے آپ حسینی ہو جائیں اب تک جو دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے نارے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم حسینی ہیں کردار بتاتا ہے کہ ہم حسینی نہیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے ہمارا کردار حسینی ہو جائے میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیتِ کریمہ کی روشنی میں تھوڑی سے گفتگو کرنا چاہوں گا ابھی آپ تمامی حضرات نے بڑی فکری گفتگو سناعت فرمائی ہے ایسی گفتگو کی ضرورت ہے ہماری قوم کے لوگوں کو اور صرف ضرورت نہیں بلکہ اگر ایسی گفتگو ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے مولوی کہتو گئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کتنی کمی ہے ہم میں کتنی کوتاہیاں ہیں ہم میں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے حضرات انسان بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے میں کہتا ہوں انسان بہی اچھا ہے جس کا قول اور فعل دونوں میں سنگم ہو ایسی زندگی گزارے آپ جس سے آپ کا رب بھی راضی ہو آپ کا نبی بھی خوش ہو ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے ظاہر ہے محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے اسی عنوان پر گفتگو ہوا کرتی ہے اب اس کے کئی گوشے ہیں اپنے اپنے انداز میں لوگ بیان کیا کرتے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں اپنے مطالعے کے مطابق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اور کوئی ہوایی باتیں نہیں ہوں گی جو باتیں سچ ہیں وہی سچی باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں گی آیتِ کریمہ بھی آپ کو یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے اتنی بار آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہوگی اور سنی ہوں گے کہ آپ کو وہ آیت بھی یاد ہو چکی ہوگی اور ترجمہ بھی یاد ہو چکا ہوگا اس کے باوجود میں صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیتِ کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ممبر نور پر اس وقت جتنے علماء کرام جلوہ فروز ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں سب اچھے لوگ ہیں میں ان کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا آپ کو سناتا ہوں آپ سنے آپ آپ سے ایک بات کہا آپ سے ایک بات کہی گئی کربلا کا پیغام کیا ہے کربلا کا آپ سے مطالبہ کیا ہے کربلا آپ سے کیا طلب کرتا ہے کربلا آپ کو کیا محسوس کراتا ہے آپ ان باتوں کو سوچئے اور پھر سوچنے کے بعد فیصلہ لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے آج یہ آپ پہلے ترجمہ سماعت کر لیجئے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو محترم دوستوں اور بدرگوں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے دماغ میں اتریں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی ملے گی میری کوشش یہ رہتی ہے آج جب جلسہ کہیں ہو تو جلسے کا مقصد سامنے آنا چاہیے جلسے کا مقصد انجوائے نہیں ہے جلسے کا مقصد مستل اٹھانا نہیں ہے جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دین کی کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیں اس لیے آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں آپ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں آپ صیرت نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کاموں میں الجے گھوے رہتے ہیں اور جب کاموں میں الجے رہتے ہیں تو دین سمجھنے کی فرصت آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے حضرات جلسے میں تھوڑی دیر اس لیے بیٹھئے تاکہ ہم دین سمجھ سکیں ہم مذہب کے قانون کو سمجھ سکیں ہمارے پاس ہم سے کیا مطالبہ ہے ہمارے کلمے کا کلمے کا مطالبہ ہم سے کیا ہے دین کا مطالبہ ہم سے کیا ہے مذہب کا مطالبہ ہم سے کیا ہے ان ضرورتوں کو آپ کو پوری کرنا ہے محترم دوست اور مدرگو اب آج یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سنیے آواز بھلے میری گریفتار ہے ہو سکتا ہے بولتے بولتے آواز تھوڑی کھل جائے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا جاؤ ایک بار محبت سے دروش شریف پڑھیں بس علماء کرام سے اتنی گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں توجہ کے قابل تو ہوں نہیں بس آپ کی دعا ہی میری طبانائی کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بلا تقولو لما یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء بلا کلا تشعرون جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں قرآن کھل لم کھلہ یہ کہہ رہا ہے رب کا فرمان ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں حضرات اقل بھی یہی کہہ رہی ہے انسان کے تعلق سے انسان جب مر گیا انسان کے جسم سے روح نکل گئی انسان کا جسم سے سرطن سے جدہ ہو گیا اب اسے انسان مردہ کہتا ہے انسان مر چکا ہے سرطن سے جدہ ہو گیا اب اسے مردہ کہا جاتا ہے روح جب نکل جاتی ہے جسم سے اسے مردہ کہا جاتا ہے مگر ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے رب کا فرمان یہ کی ہے اے لوگو سنو سنو جو خدا کی راہ میں قتل کیے چھائیں انہیں مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اب تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہم کوشش کرے بھی کہ کیسے شہید کو کر زندہ ہو گیا سر تن سے جدہ ہو گیا پھر کیسے زندہ ہو گیا روح نکل گئی پھر وہ کیسے زندہ ہو گیا آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا پھر کیسے زندہ ہو گیا مگر پروردگار فرماتا ہے نہیں نہیں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہی رکھی ہے تم اسے سمجھ ہی نہیں پاؤ گے شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے مگر کیا کہو گے کچھ ایسے کھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے ہم مانتے رہی ہم تو اسے مردان کہیں گے جس کی روح نکل گئی ہے جس کی روح نکل گئی اسے مردان کہو سر تن سے جدہ ہو جائے اسے مردان کہو آنکھ کی حرکت ختم ہو جائے اسے مردان کہو پاؤں کی جنبش ختم ہو جائے اسے مردان کہو آنکھ دیکھنا بند کر دے اسے مردان کہو زبان بولنا بند کر دے اسے مردان کہو کان سننا بند کر دے اسے مردان کہو میں کہتا ہوں ہاں ہاں یہ تو میں بھی کہتا ہوں اس سے انکار نہیں ہے روح نکلے تو اسے مردان کہو سر تن سے جدہ ہو جائے اسے مردان کہو آنکھ دیکھنا بند کر دے اسے مردان کہو کان سننا بند کر دے اسے مردان کہو آج کی حرکت ختم ہو جائے اسے مردہ کو ہو پاؤں کی جنبش ختم ہو جائے اسے مردہ کو ہو لیکن ظالم تجھے پتا نہیں ہے جو تم فلسفہ سمجھا رکھے ہو یہ موت کا فلسفہ ہے موت کا فلسفہ یہ ہے روح نکل جائے تو اسے مردہ کو ہو آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو اسے مردہ کو ہو یہ موت کا فلسفہ ہے زبان بولا بند کر دے اسے مردہ کو ہو یہ موت کا فلسفہ ہے سر سن سے جدا ہو جائے اسے مردہ کو ہو یہ موت کا فلسفہ ہے آج دیکھنا پنگ کر دے اسے مردہ کہو یہ موت کا فلسفہ ہے ہمارا قرآن موت کا فلسفہ نے کی سندھا رہا ہے ہمارا قرآن تو شہادت کا فلسفہ سندھا رہا ہے شہادت کا فلسفہ سندھا رہا ہے اور شہادت کا شہادت کا فلسفہ یہ ہے ناری مسالہ مسلک علا حضرہ اللہ و جنہ جمال ساہا نارے تقبیر محترم دوستو اور بزرگو جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ باتیں ابھی آپ یہ سامنے میں کی آئی ہیں آپ پہلے شہادت کے فلسفے کو سمجھئے کہ شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو سبحان اللہ ایک بارہ اور دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غور سے میری باتوں کو آپ سنیے گا شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے تو وہ زندہ بولتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے حضرات آئی جو آپ اگر شہادت کے فلسفے کو سمجھنا چاہو آپ تو حسین کی شہادت سننی پڑے گی علی اکبر کی شہادت سننی پڑے گی حضرت قاسم کی شہادت بیان کرنی ہوگی حضرت عباس کی شہادت بیان کرنا پڑے گا لیکن نہیں نہیں علی اکبر کی بات تو بڑی ہے حسین کی بات تو بڑی ہے قاسم عباس کی بات یہ بڑی ہے آؤ جن لوگوں کی نظر یہ ہری نظر تاریخ پر ہے میں ان کی بارگاہ میں میں ان کی بارگاہ میں ایک بات ارض کرتا ہوں وہ بتائیں گے کہ شہید مرتا نگی شجین زندہ ہوتا ہے ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج سے ایک سو سال پہلے یہ تھوڑا سا اور پہلے کی بات ہے سو سال ہو یہ ایک سو دس سال پندرہ سال پہلے کی بات ہو برحال ایک سو سال سے پہلے کی کہانی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے شہید مرتا نگی شہید زندہ ہوتا ہے حضرات پاکستان کی سرزمین ہے پاکستان میں پشاور ایک جگہ ہے وہاں کسی نے میرے آقا کی بارگاہ میں گستاقی کر دی ہے جب کسی نے گستاقی کی ہے آقا کائنات کے شان میں گستاقی کیا ہے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاقی کیا ہے تو اسی پشاور کا رہنے بالا ایک شخص جس کا نام علم الدین ہے حضرات علم الدین کی زندگی کی کہانی یہ ہے وہ علم الدین بڑھی کا کام کرتا ہے جسے ہم لوگ گارپنٹر کہا کرتے ہیں وہ دروازہ اور کھڑکیاں بنایا کرتا تھا وہ نمازی بھی رکھی تھا تحجد غزار بھی رکھی تھا تقوی شعار بھی رکھی تھا پڑھا لکھا انسان بھی رکھی تھا وہ جاہل انسان تھا وہ اپڑے انسان تھا مگر دیکھو تو سہی پیارے مسلمانوں ایک اچھی بات ان کی زندگی میں یہ تھی شام کو سو مرتبہ نبی پہ دروت پڑھتا صبح کو سو مرتبہ نبی پہ دروت پڑھتا یہ ان کی زندگی کا معمین تھا صبح کو شام نبی پہ سو سو بار دروت پڑھا کرتا تھا مگر جب کسی گستاق نے گستاقی کیا اب وہ علم الدین کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے جب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کسی نے میرے نا میرے آقا کی شان میں گستاقی کیا ہے وہ انسان بے چین کو جاتا ہے وہ انسان بے قرار کو جاتا ہے وہ مسترب کو جاتا ہے اسے کسی طریقہ سے چین نہیں ملتا وہ آدمی کھانا پینہ بند کر دیتا ہے اس کا قرار چھن چکا تھا اس کا چین لٹ چکا تھا اس کی نیند اس سے روٹ چکی تھی اب اسے نیند بھی رکھی آتی مگر وہ علم الدین جو پڑھا لکھا نہ کی تھا جو انپڑے انسان تھا جو جاہل انسان تھا جو معمولی سا انسان تھا دولت تو اس کے پاس لگی تھے مگر عشق رسول کی دولت تھی اس کے پاس نبی پہ وہ بندے کے درود پڑھا کرتا تھا اس انتظار میں تھا ہمارے گہا کے لوگ اس شخص کے خلاف تحریک چلائے گا یا تو نعرہ لگائے گا یا کوئی تحریک چلائے گا یا تو کوئی احتجاج کرے گا اس کے خلاف کوئی اٹھے گا اس گستاک کو سزا دلوائے گا لیکن انتظار کرتا رہا کوئی پڑھا لکھا انسان آگے نگی بڑھ رہا ہے کوئی انسان اس کے خلاف نعرہ نہیں لگا رہا ہے کوئی انسان اس کے خلاف تحریک نہیں چھید رہا ہے علم الدین بے چین کو جاتا ہے دو روز چار روز انتظار کرتا رہا ہفتے گزر گئے وہ انسان کھانا پینا چھوڑ چکا ہے وہ سونا بھی بند کر چکا ہے اب اسے قرار نہیں ملتا اسے چین نہیں ملتا جب دسیوں روز گزر جاتے ہیں علم الدین نے فیصلہ کیا لگتا ہے مسلمانوں کے کلیجے میں دل نہیں ہے آقا کی شان میں گستاکی خوبی ہے کوئی تحریک نہیں کوئی انتجاج نہیں کوئی اس کے خلاف نعرہ نہیں علم الدین چلو اٹھو تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو کیا گھو تیرے پاس دولت نہیں ہے تو کیا گھو نمازوں کا امبار نہیں تو کیا گھو سجدے کی دولت نہیں کی تو کیا گھو چلو آگے بڑھو اس گستاک کا سرقلم کر دو علم الدین ہاتھ میں خنجر لیتا ہے پتا کرتا ہے وہ گستاک کہاں ہے پتا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اس گستاک کی گردن اڑا کے رکھ دیا گستاک کی گردن اڑا دیا اسے قتل کر دیا چہرہے پہ آ کر اعلان کرتا ہے آئے کوئی جو مجھے گریفتار کرے میں فلاں کا قاتل ہوں میں نے قتل کیا ہے میں نے جرم کیا ہے مجھے گریفتار کر لیا جائے چنانچہ پولیس آتی ہے اسے گریفتار کر لیتی ہے اب مقدمہ چل رہا ہے مقدمہ چلتا رہا کیس چاگے بڑھتا رہا علم الدین مسکراتے ہوئے جیل میں زندگی گزار رہا ہے اب ایک وقت ایسا آتا ہے اب محمد علی چنہ اس کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے اے علم الدین ایک بات بتاؤ تمہیں سزا پسند ہے کیا تم اپنا بیان چونکی بدل دیتے ہو کوئی دیکھا بھی دو لگی ہے تم کو قتل کرتے ہوئے دیکھا لگی اس کی گردن وڑا تے ہوئے کوئی سی نے دیکھا لگی ہے تم نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے مجھے گریفتار کرو اے علم الدین ایک کام کرو اپنی زندگی کی ساری کمائی لگاتوں گا مگر تم اپنا بیان بدل دو تجھے سزا نہیں ہونے دوں گا اپنا بیان بدل دو تم صرف اتنا بول دو کہ میں نے قتل لگی کیا ہے میں نے قتل لگی کیا ہے محترم دوستو اور بزرگو میرا سوچ کے دیکھو اب ایسے وقت میں ایک حضیت تھی محمد علی جنہ کی ایک حضیت تھی ان کی دولتوں کا انبار تھا ان کے پاس کوئی کمی لگی تھی مگر اس کو جواب دیتا ہے ایک جاہل انسان ایک انپڑی انسان ایک بے نوازی انسان اسے جواب دیتا ہے علم الدین تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنا بیان بدل دوں گا تو میں بچ جاؤں گا ارے جس نعمت کو پانے کے لگے میں نے قتل کیا ہے اسے تم محروم کیوں کرنا چاہتے ہو سچ بولوں گا تب تو وہ نعمت مجھے حاضل ہوگی سچ بولوں گا تب وہ نعمت حاصل ہوگی دروشری پہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس چلتا رہا چلتا رہا بڑے بڑے وکیلوں نے کہا اے المدین کیوں نہیں بیان بدل دیتے ہو ایک بار جھوٹ بول دو ایک بار خلط بیانی سے کام لولو ایک بار اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دو پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے کوئی تجھے سزا نقی دے سکتا کوئی تجھے فانسی نقی دے سکتا چلے تجھے بچاتا ہوں نہیں نہیں ایسا نقی کر سکتا محترم دوست اور بدلگو آؤ یہ تو بات صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کیا تھا مجھے اصل بات یہ سمجھانی ہے کہ شکید مرتا نقی زندہ ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے سب کی باتیں اپنی جگہ پیرا گئی علم الدین کو سزا خوداتا ہے علم الدین کو سزا خوداتی ہے علم الدین کو فانسی چہوداتی ہے جب فانسی ہو جاتی ہے اب علمہ اقبال کی روح کی تازگی دیکھو علمہ اقبال نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اپنے ماننے والوں کو بلایا اپنے دیوانوں کو بلایا علمہ اقبال نے کہا اے میرے ماننے والوں سنو کسی بھی حال میں علم الدین کا جنازہ پشاور سے لاہور آنا چاہیے اس کی نماز یہاں عدا کی آئے گی لاہور میں اسے دفنایا جائے گا چاہنے والوں نے کفن باندھ لیا اور فیصلہ کر لیا جس حال میں بھی ہو علم الدین کی نماز جنازہ یہاں پڑھی جائے گی پشاور سے اس کی لاش لانی ہوگی اب چلے دیبانے پشاور سے اس کی لاش کو لے کے چلے اور لاہور پہنچ گئے جب لاہور اس کی لاش لائی جاتی ہے اب اللہ اقبال نے ہاتھ باندھے کہا لوگوں سے او چاہنے والوں سنو آج ایک سوال تیری لوگوں تم لوگوں کے پاس ایک سوال ہے میرا میں بھیق مانگ رہا ہوں اگر میری جھولی میں یہ بھیق مانگ دو بھیق ڈال دو تو زندگی پر تم لوگوں کا احسان مند رہوں گا کہا حضور ایسی کیا بات ہے آپ مانگیں گے ہم لوگ نگی دیں گے کیا کہنا چاہیتے ہیں اللہ میں اقبال کہتے ہیں ضحن حاضر آپ لوگوں کا آپ کیا کہنا چاہیتے ہیں اللہ میں اقبال لگا إے لوگو صرف اتنا سوال ہے صرف اتنی سی بھیک مانگ رہا ہوں کہ جنازہ جب اتارا جائے علم الدین کا قبر میں تو یہ شرف مجھے حاصل کر لینے دو میں اسے قبر میں اتاروں گا میں اسے دفل کروں گا یہ کام مجھے کر لینے دو کوئی چھگڑا آپس میں نہ کرنا کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے یہ کام مجھے کرنے دو لوگوں نے اجازت دے دی اللہ محقبان نے علم الدین کے جنازے کو اس کی لاش کو جب اتارا ہے اس کے جنازے کو قبر میں اتارا تو پاؤں کی طرف گئے اللہ محقبان اور پاؤں پکڑ کے کہنے لگے اے علم الدین تو تو غزب کر گیا میں پڑھ لکھ کے بھی کچھل کر سکا میں دولت رکھ کے بھی کچھل کر سکا میں تقوی شعار ہو کے کچھل کر سکا میں دہجد غزار ہو کے کچھل کر سکا تو جاہل ہو کے بازی لے گیا تو جاہل ہو کے بازی لے گیا تو جاہل ہو کے بازی لے گیا اے علم الدین تو تو کمال کر گیا عشقبار آنکھیں ہیں علامہ اقبال کے اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھے سرحانے کی طرف جاتے ہیں اب چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں چہرے سے کفن ہٹا کر وہ کہتے ہیں علامہ اقبال اے المدین سنو ایک بات دھیان سے سنو ابھی تمہیں دفن کرنے کے بعد ہم لوگ جب چالیس قدم جائیں گے یہاں سے تری قبر میں فریشتے آئیں گے اور نبی بھی آئیں گے میرے آقا بھی آئیں گے مصطفیٰ جانے رحمت بھی آئیں گے اے المدین جب مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لائیں تو میرا سلام کہہ دینا میرا سلام کہہ دینا میرا سلام کہہ دینا ایسا کہنا تھا اب علم الدین کی آنکھ کھل جاتی ہیں اقبال کی نظر سے نظر ملتی ہے علامہ اقبال کی نظر سے نظر ملتی ہے علم الدین کی آنکھ کھل جاتی ہیں جسے لٹایا گیا ہے قبر میں جسے اتارا گیا ہے اب اس کی آنکھ کھل گئی ہے آنکھ کھلی تو زبان بھی کھل گئی اب زبان جب کھلی تو وہ کہتا ہے اے اقبال دیر مت کرو جلدی میری قبر سے باہر نکلو وہ دیکھو مصطفیٰ آگئے وہ دیکھو مصطفیٰ آگئے شہید مرتان ہی شہید زندہ ہوتا ہے علم الدین بتا رہا ہے کہ شہید مرتان ہی زندہ ہوتا ہے مجھے کہنے دو یہ علم الدین کون ہے کسی نبی کا بیٹا نہیں ہے کسی بھلی کا بیٹا نہیں ہے کسی صحابی کا بچہ نہیں ہے کسی تابعی کا بچہ نہیں ہے یہ علم الدین ہم جیسے گناہگاروں کے گھر کے بچے میرا کہنا گئے ہیں ایک گناہگار اگر شہید ہو کے زندہ ہو سکتا ہے تو حسین شہید ہو کے زندہ علی اکبر زندہ چونہ کی ہوں گے شہید مرتان ہی شہید زندہ ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے حضرات اب یہاں سے میں گفتگو جو اصل مجھے کرنی ہے جس بات کے لیے میں آج بولایا گیا ہوں تھوڑی سی گفتگو آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیجئے ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا سنا بھی ہوگا لیکن چونکہ کربلا کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اسے جتنی بار سنو ایسا محسوس ہوگا کہ آج پہلی بار سنا جا رہا ہے اللہ کو اکبر آخری شہادت امام حسین کی ہوتی ہے کربلا کے میدان میں رفقہ شہید ہو گئے احباب شہید ہو گئے غلام بھی شہید ہو گئے گھر والے بھی شہید ہو گئے امام حسین کے بچے بھی شہید ہو گئے اب آخری باری آخری شہادت امام حسین کی ہوتی ہے جب آخری شہادت امام حسین کی کربلا کے میدان میں ہوتی ہے ظالموں نے ان یزیدیوں نے میدان خالی کر دیا ہے حسین کی شہادت کے بعد خیمہ اجار دیا خیمہ جلا دیا اب اہلِ حرم کے وہ عورتیں آئی ہیں حسین کے ساتھ ان عورتوں کے سروں سے دپٹہ بھی اتار لیا گیا وہ اہلِ حرم کا قافلہ وہ حسین کے گھر والے وہ حسین کے گھر کی عورتیں جو اب کربلا کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے ایک قافلہ پڑا ہے اس قافلے میں چودہ لوگ بچے گھوئے ہیں حسین کے گھر والے ہیں چودہ لوگ بچے گھوئے ہیں شہربانوں بچی گھوئی ہیں اس قافلے میں حسین کی بہن زینب ہے اس قافلے میں بیمار عابد ہیں جو حسین کا بیتا ہے اس قافلے میں حسین کی ایک بیٹی سکینہ ہے جس کی عمر چھ سال کی ہے اسی قافلے میں ان کی خادمہ شیرین ہیں اس طریقے سے کہ ماں میں حسن کا بھی بچہ ہے چودہ افراد پر وہ قافلہ اب کربلا کے میدان میں رکا ہوا ہے بڑا ہوا ہے ظالموں نے میدان خالی کر دیا کربلا کے میدان میں اب کوئی عزیدی بگی ہے حسین کا سر قلم ہو چکا ہے حسین کو شگید کیا جا چکا ہے اب دھیرے دھیرے شام آتی ہے اب جب شام آتی ہے دنیا سوچ رہی ہوگی اب اندھیرہ ہوگا اب تاریخی آئے گی اب کربلا کا ظلم ختم ہو جائے گا اب کربلا میں کوئی مسئیبت رہی آئے گی اس لیے کہ یزیدیوں نے میدان خالی کر دیا ہے مگر اللہ ہو اکبر اسی شام کو شام کربلا کہا جاتا ہے اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے شام آ رہی ہے اب کوئی نگی ہے کربلا کے میدان میں سورج جوب جاتا ہے محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو جب سورج جوب جاتا ہے ایک گیارہویں کی شام آتی ہے ہر طرف اندھیرہ ہے ہر طرف تاریخی ہے ہر طرف ہوں کا عالم ہے ہر طرف سناتہ کی سناتہ ہے نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی آبادی ہے بس اہلِ حرم کا وحی قافلہ جو چودہ لوگ وہاں بچے ہوئے تھے وہ قافلہ پڑا ہوا ہے رات کی تاریخی ہے اللہ اکبر اکبر ترہ سا سوچ کے دیکھو پیارے مسلمانوں اب کربلا کے میدان میں جب حسین آئے تھے کتنے لوگوں کو لے کے آئے تھے مگر بچے کتنے چودہ بچ گئے ہیں خور سے میری باتوں کو سنیے گا اب وہ چودہ لوگوں کے بیچ میں کوئی علی بھی نگی ہے کوئی علی اکبر بھی نگی ہے کوئی علی اکبر نگی ہے کوئی قاسم بھی نگی ہے کوئی اپاس بھی نگی ہے حضرتِ گرامی ایک بیمار عابد ہیں حضرتِ زین العابدین ہیں تو وہ بھی بیمار ہیں کون قافلے والے کی حفاظت کرے گا کون قافلے والوں کی حفاظت کرے گا سیدہ زینبِ کبرا رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں فیصلہ لیتی ہے اب ہمارے قافلے میں کوئی علی تو نگی ہے کوئی علی اکبر تو نگی ہے کوئی قاسم و عباس تو نگی ہے کون میرے قافلے والوں کی حفاظت کرے گا سیدہ زینبِ کبرا جو حسین کی بہن ہے جو مولا علی کی بیٹی ہے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خندر اٹھا لیتی ہے اپنے قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی ہیں پہرا دے رکھی ہیں اب میرے قافلے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اب کوئی مسئیبت اس پہ نہ ڈالے آپ عالم تصور میں سوال کرو حضرت زینب سے اے حسین کی بہن زینب اے مولا علی کی بیٹی زینب ایک بات بتاؤ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خندر ہے آپ کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خندر ہے حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی قاسم کے ہاتھ میں تلوار تھی ہمپاس کے ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے سارا مندر ملاحظہ کیا کربلا کے میدان میں آپ کے پاس تو ٹوٹا ہوا خندر ہے جس ٹوٹے ہوئے خندر سے کیا ہوگا جنابِ سینب جواب دیں گی اے دنیا کے لوگوں سنو سنو میرا خندر ٹوٹا ہوا ہے لیکن میرے ٹوٹے ہوئے خنجل کو مت دیکھو میرا خنجل ٹوٹا ہوا ضرور ہے مگر میرا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے میرا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اللہ وقت پر حضرت زینب پہرہ دے رہی ہے رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں پہرہ دیتی چلی جا رکی ہے اپنے قافلے والوں کی حفاظت کرتی چلی جا رکی ہے اسی رات کی تاریکی میں حضرات اسی رات کے سناٹے میں کبھی بچوں کو سلاتی بھی ہیں کبھی تھبکیاں دیتی ہیں کبھی لوریاں سناتی ہیں پھر قافلے سے نکلتی ہیں اور قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی ہیں تاکہ قافلے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اسی حسنہ میں اسی ترمیان اسی رات کی تاریکی میں کربلا کے میدان سے رونے کی آواز آنے لگتی ہیں کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے کوئی ہچکیاں لے کے رو رہا ہے کوئی سی کا کلیجہ پھٹ رہا ہے کوئی آہے بھر بھر کے رو رہا ہے حضرت زینب بچین کھو جاتی ہیں آخر کون رو رہا ہے کہیں میرے قافلے میں تو کوئی نہیں رو رہا ہے حضرت زینب قافلے کی طرف پلٹ کے آتی ہیں جب قافلے کے قریب آئیں تو دیکھتی ہیں کہ قافلے سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ مطمئن ہو جاتی ہیں مگر اب آواز کے سہارے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت زینب اسی سمت نکل جاتی ہیں آواز کے سہارے اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں جہاں کوئی رو رہا ہے جہاں کوئی سسکیاں لے رہا ہے جہاں کوئی آہیں بھر رہا ہے جہاں کوئی ہچکیاں لے رہا ہے جہاں کسی کا کلیجہ پڑ رہا ہے کون رو رہا ہے کربلا کے میدان میں حضرت زینب قریب پہنچ جاتی ہیں دیکھتی کیا ہے حضرت سکینہ جو حسین آدم کی چھوٹی سی بچی ہے چھ سال کی بچی ہے کلاش کے اوپر اپنا سر رکھ دیا ہے سر رکھ کے وہی رو رہی ہے انہی کا کلیجہ پھٹ رہا ہے حضرت زینب نے سکینہ کو اٹھایا اپنے کلیجے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا اے بھتی جی سکینہ بتاؤ اس کی لاش پہ تم نے اپنا سر رکھا تھا اور رو رہی تھی ماملہ چاہاں جواب دیتی ہیں اے پوپی جان یہ میرے بابا کی لاش ہے یہ میرے ابو حسین کی لاش ہے یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے اے بیٹی سکینہ بتاؤ تیرے بابا کی لاش ہے یہ کیسے تم نے جانا کیسے تم نے پہچانا بہتر زخم تلوار کے براسی زخم نیزے کے لگ چکے ہیں کہیں سے پہچان میں رگی آتا جسم زخموں سے چھلی چھلی ہو چکا ہے پہچانا نہیں جاتا کہ انسی لاش کس کی ہے پھر تم نے کیسے جانا یہ حسین کی لاش ہے کیسے پہچانا حسین کی لاش ہے تمہیں کیسے انتخاب کیا آخر کیسے جان لیا یہ حسین کی لاش ہے اب سکینہ کا جواب سنو سکینہ ارض کرتی ہے بھوپی جان جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ حسین کی لاش کہاں ہے حسین کی لاش کونسی ہے میرے عبدوب کی لاش کہاں ہے لیکن میں نے آواز دیا خیمے میں جب آپ مجھے سلانا چاہیتی تھی اور پھر نکل کے پہرے دیتی تھی پہرے لگا رہی تھی میں نے موقع پاتے کی میں جب نیند لکھی آئی جب میں بے قرار کو گئی جب میرا سکون لٹ گیا میں بے چین ہو کر قافلے سے نکل گئی آواز لگاتی خوبی کربلا کے میدان میں آ گئی اے میرے بابا اے میرے حسین بابو اے میرے پبو حسین اے میرے بابا حسین کہا ہو میرے ابو آپ کی بیٹی سکینہ ہر آت آپ کے کلیج پر اپنا سر رکھتی تھی تب اسے نیند آتی تھی اے میرے بابا حسین کہا ہو آج آپ کی بیٹی سکینہ کو سر رکھ کے سونے کے لئے آپ کا کلیجہ نہیں ملا تو تیری بیٹی کی نیند روٹ گئی ہے اس کا قرار چھن گیا ہے اس کی نیند روٹ گئی ہے اے میرے بابا کہا ہو اپنی پیاری بیٹی کو اپنے کلیجے پر سولا لو تاکہ اسے قرار مل جائے تاکہ اسے نیند آ جائے میں نے اتنا کہا تھا کہ اسی لعش سے آباد آئی اے بیٹی سکینہ ادھر آؤ تیرا بابا یہاں ہے مجھے آواز دینے والا ہی میرا بابا ہو سکتا ہے مجھے آواز دینے والا ہی میرا بابا ہو سکتا ہے میں سمجھ گئی یہی میرے ابو ہیں یہی میرے بابا ہیں اس لیے میں لپٹ کے رونے لگی اللہ کو اکبر میرے دوست اور بدرگو حضرت زینبِ خبان انہیں تسلیدی انہیں سمجھایا اور پھر قافلے کی طرف پلٹ کے آتی ہیں میں صرف آپ کو محسوس کلا رہا ہوں آپ یہ محسوس کرو جس قدر پریشانیوں کا سامنا ہے کا طوفان کھڑا ہوا اور اس کا مقابلہ کیا حرم کے لوگوں نے اہلِ حرم کے قافلے والوں نے نبی کے گھر والوں نے حسین کے گھر والوں نے اتنی تکلیفیں کا برداشت کرنا اتنی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا آخر کیوں قربانیاں دی گئی ہیں آخر اتنی مصیبتوں کا سامنا چھو کرنا پڑا ہے یاد رکھو مسلمانوں حسین نے اتنی قربانی صرف آپ کی خاطر دیا ہے تاکہ حسین قربانی دین تیرے گھر پہنچے قرآن کی تلاوت تیرے گھر ہو سجدے تیرے گھر ہو اگر حسین قربانی نہ دیئے ہوتے آج تیرے گھر سجدے نہیں ہوتے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ تیرے گھر قرآن کی تلاوت ہے حضرات محسوس کرنا ہوگا آپ کو سمجھنا پڑے گا ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج بھی کربلا کا پیغام ہمارے لیے ہے تم سمجھو تم کوشش کرو حسینی اگر تم حسینی ہو اگر تم حسینی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا جو میں نے کیا ہے کیسے کرنا ہوگا حسین نے جان دی حسین اب آپ سے جان نہیں مانگے گے حسین آپ کی قربانی نہیں مانگے گے کون سے قربانی آپ کو دینی پڑے گی میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں بارحال حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو پھر قافلے کی طرف پہنچایا قافلے میں لاکے رکھا پیچ میں لاکے رکھا سمجھایا پھر رات کی تاریکی میں پہرا لگانا شروع کر دیتی ہے پہرا دیتی رکھیں دیتی رکھیں رات کا سناتہ ہے رات کی تاریکی ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اگرامی اب پھر چکر لگا رہی ہیں رات کی تاریکی ہے اسی رات کی تاریکی میں فوجہ یزید میں شادیانیں رہے تھے خوشیوں کا ماحول پیدا کیا جا چکا تھا دنکے بجائے جا رکھے تھے خوشیاں منائی جا رہی تھے جشنہ منائی جا رہا تھا اے لوگوں یہ خوشیوں کا ماحول پیدا کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے دنکے پیٹ لیں اس تاریخ میں یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے خوشیوں کا منانا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے حضرت اگرامی بارحال اسی درمیان ہے کربلا ساتھ میں عورتیں بھی آئی تھیں ساتھ میں کچھ بچے بھی آئے تھے ہم نے تو حسین کا سر قلم کر لیا ہے ان کے ساتھ جو عورتیں آئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں وہ لوگ بھی کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں تھوڑا پانی ان لوگوں تک پہنچا دو تھوڑا سا کھانا ان لوگوں تک پہنچا دو ورنہ وہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے حسین کی حضرت کے بعد کھانا نظر آ رہا ہے پانی انہیں نظر آ رہا ہے مگر کوئی انکار کوئی بھی تیار نہ ہوا ہر شخص انکار کرتا رہا پانی لے کے ہم جائیں گے حسین کے گھر والوں تک ہم پانی پہنچائیں گے کون سے چہرہ لے کے جائیں کون سا مو دکھنے جائیں پانی لے کے جائیں ابھی پانی پہرہ ہم نے لگایا تھا کھانا ہم نے بند کیا تھا کون سا مو لے کے پانی پہنچانے کے لئے جائیں گے ہر شخص اپنی ہی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہے کوئی جانے کو تیار لکھنے ہم پانی نہیں پہنچائیں گے جنابِ ہر کی بیوی کو بلایا جاتا ہے جناب ہر کی بیوی سے کہا جاؤ تم تھوڑا پانی پہنچا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پیاسے ہیں سکینہ چھ سال کی ہے وہ ابھی پیاسی ہے درہ پانی جا کے پلا دو جناب ہر کی بیوی بھی انکار کر دیتی ہے نہیں نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے تم نے ظلم کیا ہے تم نے غلط کیا ہے تم نے پانی پہ پہرے لگایا ہے تم نے اس کا کھانا بند کیا ہے اب مجھے کھانا اور دانی دانا اور پانی لے کے بھیج لگے کو یہ کام نہیں ہو سکتا انکار تو کرنے ہی انکار کرنے کے بعد فوراں وہ فیصلہ لیتی ہے اپنے آپ سے کہتی ہے اے ہر کی بیوی یہ کیا کر لگی ہو تم اتنا اچھا موقع ہے تم اسے نظر انداز کر لگی ہو ارے آج اگر تم نے پانی وہاں نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں کیسے جامعہ کوثر پیوگی اگر تجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں جامعہ کوثر پینہ ہو تو جاؤ سکینہ کو پانی پہنچا دو ان کے گھر والا تک پانی پہنچا دو جنانچہ حضرت جنہ بہر کی بیوی نے پانی کا پیالہ لیا قافلے کی طرف چل پڑتی ہیں حضرت زینب جو پہرہ لگا رکھی تھی قدموں کے آہٹ کو احساس ملا احساس ہوا محسوس ہوا کوئی آنے والا آ رہا ہے حضرت زینب نے آواز دیا خبردار خبردار میرے قافلے کی طرف متانا ابھی ابھی بچے سوئے ہیں تم سلم کرنے آ رکھے ہو تم لوٹنے کے لیے آ رکھے ہو کچھ تو بچا نہیں ہے جو لوٹو گے اگر تمہیں لوٹنا کی ہے تسلی نہ ہو تو دن کے اجالے میں آنا ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے چلے جاؤ چلے جاؤ ورنہ تیری خیب نہیں ہے اتنے میں جنابِ حر کی بیوی نے آواز دیا اے حسین کی بہن مت گھبراو بہن میں ظالم نہیں ہوں میں دشمن نہیں ہوں میں باقی نہیں ہوں میں ظالم نہیں ہوں میں حر کی بیوی ہوں آپ کے گھر کی کنیز ہوں آپ کے گھر کی خادمہ ہوں میں پانی لے کے آ رہی ہوں اتنا پانی کا نام سننا تھا حضرتِ زینب کا کلے جا پھٹ گیا پانی لے کر کے آئی ہے جنابِ حر کی بیوی جب پیش کیا جاتا ہے پانی حضرتِ زینب ارشاد فرماتی ہیں بہن تیری محبت کا شکریہ تم نے پانی یہاں تک پہنچایا لیکن تیرا پانی ہمیں قبول لکھی ہے جس پانی کو عباس نے قبول لکھیا جس پانی کو علی اکبر نے قبول لکھیا جس پانی کو قاسم نے قبول لکھیا جس پانی کو علی اکبر اور علی اصغر نے قبول لکھیا اس پانی کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں جاؤ تیرے پانی کی ضرورت مجھے لگی ہے چنانچہ اتنا کہنے کے بعد وہ قدموں میں گر جاتی ہے جنابِ حر کی بیوی اور عرض کرتی ہے اے بہن مجھے واپس مت کرو واپس مت کرو آپ کے بھئیہ حسین کا باستہ ہے آپ کو مجھے واپس نہ کرو تھوڑا سا پانی سکینہ کو پلا لے لے دو دیکھو ہوتوں پہ پپنیاں پڑ گئی ہیں مجھے تھوڑا سا پانی پلا لے لے دو بہن انکار مت کرو حضرتِ زینب نے جب دیکھا حسین کا باستہ دیا ہے میرے بھئیہ حسین کا نام لے لیا ہے پانی کا پیالہ قبول کر لیا ہے حضرتِ زینب نے حضرتِ سکینہ کو سب سے پہلے بیدار کیا اے بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے پانی کا نام سنتے ہی سر پیالے کی طرف لگی ہے نظر پانی کی طرف لگی ہے گھری ہوتی ہوں کبھی دائیں دیکھ رہی ہیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے آخرِ سکینہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا دیکھ رہی ہو پانی آ گیا تو پانی پی لو جنابِ سکینہ جواب دنگی ارے میں پانی نہیں دیکھ رہی ہوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا عباس کہاں چلا گیا میلے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا پانی پہنچا کے وہ کدھر چلا گیا پانی دے گیا تو نظر کے اوڑے کی آ رہا ہے وہ کدھر چلے گئے ڈھونڈ رکھی ہو عباس کو جس نے پانی لا کر کے میرے تک پہنچایا ہے اللہ وقت پر حضرتِ سکینہ کے جملے میں بلے ترد تھے حضرتِ زینب بے اختیار کھو جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے بیٹی سکینہ پانی عباس نے نہیں لایا ہے عباس تو فرحت کے کنارے آرام فرما رہے ہیں یہ پانی تو ہر کی بیوی نہ دیا ہے اسے پی لو تم بہت پیاسی ہو حضرتِ سکینہ کہتی ہے اے بھوپی جان آپ زیادہ پیاسی ہیں آپ پی لیجئے آپ پہرے بھی لگا رکی ہیں قافلے والوں کی حفاظت بھی کر رکی ہیں آپ رات میں جاگ بھی رکی ہیں قافلے والوں کی حفاظت بھی کر رکی ہیں آپ پہلے پی لیجئے اللہ وقت پر نبی کے گھر کا بچہ بچہ سخی ہوتا ہے سکینہ خود پیاسی ہے مگر کہتی ہے پھوپی جان پہلے آپ پی لیجئے اے نبی کے گھر کے اولاد آپ کی سخابت کو سلام اے نبی کے گھر والوں آپ کی سخابت کو سلام حضرتِ سکینہ کہتی ہے پھوپی جان پہلے آپ پی لیجئے حضرتِ زینب نے کہا بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو تم سب سے زیادہ پیاسی ہو اس لئے پہلے پانی وہ پیتا ہے جو زیادہ پیاسا ہوتا ہے پہلے وہ پیتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے لہذا تم چھوٹی ہو تم پہلے پانی پیلو اتنا سننا تھا حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ قبول کر لیا اور پانی کا پیالہ لے کر اس سمس نکل جاتی ہیں اس طرف نکل جاتی ہیں منھے ننھے قدموں سے جا رہی ہیں جدھر اصغر کی لاش رکھی ہوئی ہے امام اصغر کی لاش جدھر رکھی ہوئی تھی چلی جاتی ہیں اور بابو اصغر کے پاس پہنچ کر پانی کا پیالہ ہنٹ اسے لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں بابو اصغر اے سکینہ کدھر جا رہی ہو کس طرف جا رہی ہو تو پلٹ کے سکینہ جواب دیتی ہے بھو پیچان آپ نے کہا تھا نہ کہ جو زیادہ پیاسہ ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے جو زیادہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے مجھ سے بھی تو چھوٹا میرا آسغر ہے مجھ سے بھی زیادہ پیاسہ میرا آسغر ہے پہلے آسغر کو پلا لینے دو تب میں پانی پیوں گے حضرت زینب کا کلے جا پھٹ جاتا ہے حضرت زینب قریب جاتی ہے دیکھتی کیا ہے پانی موں میں لگا دیا ہے پیالہ موں میں لگا کے کہتی ہے سکینہ بابو آسغر میرا منہ آسغر پانی آ گیا ہے پانی پیلو تم تڑپ رہے تھی پانی کے دیگے پانی تھوڑا سا پیلو تو روٹھو مت میرے بابو مجھے پھر چھولا چھولا ہوگی مگر مت روٹھو پانی پیلو پانی آ گیا ہے مگر کہا آسغر پانی قبیل کرے حضرت زینب نے پھر گود میں اٹھا کر حضرت سکینہوں کا تسلی دیا اور لے کر کے چلی آتی ہے پھر قابلے میں رکھ دیتی ہے اللہ کو اکبر میں صرف محسوس کرا رہا ہوں آپ سنتے چلے جاؤ محسوس کرتے چلے جاؤ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں کس قدر مسئیبتوں کا سامنا ہوا ہے کس قدر پریشانیوں کا مقابلہ کیا ہے آل پیمبر نے اے لوگو آل پیمبر کی ایک قربانی صرف آپ کے لئے ہیں ہم گنہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم بڑے بیکار ہیں اس کے باوجود اتنی محبتوں کا پیش کرنا آل پیمبر کے لئے ہمارے لئے بڑے شرف کی بات ہے اتنی قربانی کی ہماری خاتو تاکہ سجدے تیرے گھر ہو تلاوت تیرے گھر ہو دین تیرے گھر پہنچے اے لوگو وہ آپ بھی اس کو صلح ملنا چاہیے آپ کی طرف سے بھی بدلہ ملنا چاہیے ذرا سوچ کے دیکھو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو ہم جیسے گنہگاروں کا خیال اگر حسین کرے ہمیں بھی حسین کے لئے خیال کرنا چاہیے ہمیں بھی حسین کا خیال کرنا چاہیے میرے دوستوں چلی ہیں حضرت زینب پھر سکینہ کو لے کے قافلے میں آتی ہیں پہنچا دیتی ہیں قافلے میں پھر پہلا لگانا شروع کرتی ہے توجہ ہے آپ کی وہی اندیرہ ہے ہوا کے تیز جھوکے چلتے ہیں بچے سہمنے لگتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اسی رات کے آخری حصے میں جب آخری رات کا حصہ داخل ہوتا ہے حضرت زینب کیا دیکھتی ہیں یہ رات کی تاریخی میں کوئی سوار ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر نقاب پوش میرے قافلے کی طرف آ رہا ہے گوھر سے سنیے گا حضرت زینب پھر وہی ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں آواز لگاتی ہیں اوہ آنے والے سوار میرے قافلے کی طرف مت آؤ اوہ مت آؤ میرے قافلے کی طرف ابھی ابھی میں نے بچوں کو سلایا ہے ابھی ابھی میں نے بچوں کو سلایا ہے ابھی ابھی بچوں کو نیند آئی ہے تم آؤگے ہنگامہ ہوگا تم آؤگے بچوں کی نیند خراب ہوگی کئی دنوں کے بعد بچے سوئے ہیں ان بچوں نے کئی دنوں سے کھایا پیا لگی ہے چلے جاؤ ان کے اجانے میں آنا مگر سوار رکھتا نہیں ہے وہ سوار آگے بڑھتا رہا پھر زینب کبرا کو جلال آیا مولا علی کی بیٹی نے پھر آواز دیا حسین کی بہن زینب نے پھر آواز دیا شہرِ خدا کی بیٹی نے للکار کے کہا اوہ آلے والے میرے قافلے کے قریب متانا ورنہ تری خیر نہیں ہے مگر سوار رکھتا نہیں ہے سوار آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا قریب آ گیا جب قافلے کے قریب سوار آتا ہے حضرت زینب نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لوتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اوہ سوار ہمت مت کرنا اوہ سوار اتنی جرت مت کرنا گھوڑے سے نیچے مت اترنا اگر گھوڑے سے نیچے اترا تو مولا علی کو آواز دے دن کی اتنا کہنا تھا نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا کوئی اور نہیں مولا علی نظر آ رہے ہیں مولا علی نظر آ رہے ہیں حضرات نورانی پیکر میں آنے والا وہ علی بیٹی کلے جیسے لکے رونے لگتی ہے بابا جان بڑی دیر کر دی آپ نے اب بو جان بڑی تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں اتنی دیر سے آئے بابا اتنی تاخیر سے آئے بابا دیکھ تیرے حسین کو ظالموں نے کیسے ضبر کیا ہے دیکھ تیرے حسین کو کیسے ظالموں نے کاٹ دیا ہے دیکھ علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹ لیا ہے دیکھ عباس کا بازو کیسے ظالموں نے کاٹ دیا میرے بابا دیر کر دی آپ نے آنے میں تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں تھوڑی دیر پہلے آ گئے ہوتے نا حسین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا اے میرے ابو تھوڑی دیر پہلے آ گئے ہوتے علی اکبر کی جوانی نہیں لٹ لی قاسم کا سر بھی نہیں اترتا عباس کا بازو بھی نہیں کرتا اے میرے بابا اتنی دیر کر دی آپ نے غور کی جگہ غور کی جگہ ایک بیٹی اپنے باپ سے درد بھری کہانی سنا رکھی ہے اپنے باپ کو اپنا دکھڑا سنا رکھی ہے اپنے باپ کو اپنی زندگی کی دکھ بھری داستان سنا رکھی ہے میرے بابا میری نظر کے سامنے حسین کو کٹا ہے میری نظر کے سامنے اب علی اکبر کی گیوانی لٹا ہے میری نظر کے سامنے اب پاس کا بازو کٹا ہے میرے بابا مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا اگر آپ دھوڑی دیر پہلے آ گئے ہوتے تو یہ حشر رگی ہوتا یہ حشر رگی ہوتا اے میرے بابا آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی بڑی تاخیر ہو گئی مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے میرے بابا جو آدمی انگلیوں پہ باب خیبر کو نچاتا ہو ملتوں میں وہ مسئلہ حل کر دیتا نعرہ لگائیے شائر انٹرنیشنال زندہ بار زندہ بار بروش شریف پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا عالی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے شائر سلام حضرت علامہ مولانا مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں آپ ان کے چہرے کی چہرے کی عبدیدار کیجئے ان کے نورانی صورت کی زیارت کیجئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان سے آپ منقبت امام عالی مقام سمات فرمائیں گے اور اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دوں پہلے انہی کو سن لیجئے آپ نجم کے تو نہیں بول پائیں گے مگر تھوڑا سا اور بول دیتے ہیں ہم سن لیجئے اس کے بعد حضرت کو آپ سمات کریں گے دروش شریف ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ گھڑی دیکھیں آپ وہ منظر دیکھیں آپ وہ وقت دیکھیں آپ ایک باپ سے بچھڑی ہوئی برسوں پہلے ایک بیٹی بچھل گئی تھی باپ سے ایک باپ برسوں پہلے اپنی بیٹی سے بچھل گیا تھا آج ملاقات ہو گئی ہے وہ نورانی پیکر میں آنے والا علی جب باپ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت زینب کی اپنی زندگی کی پوری داستان سناتی ہے درد بھری داستان سناتی ہے جب سب کچھ سنا جاتی ہے وہ تو مولا علی پھر جواب دیتے ہیں وہ نورانی پیکر میں آنے والا علی جواب دیتا ہے اے بیٹی زینب مت خبر آگا میں ان لوگوں کو بچانے نہیں آیا ہوں میں تجھے بھی بچانے کے لیے رکھی آیا ہوں میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرا رب تم سے راضی ہو گیا ہے تیرا رب تم سے راضی ہو گیا ہے صبر کا دامن نہ چھوڑنا صبر کرتی چلی جانا میری بیٹے یہ کہنے کے بعد وہ نورانی پیکر میں آنے والا علی اب باپ بیٹی سے رخصت ہو رہا ہے بیٹی باپ سے رخصت ہو رہی ہے دونوں ایک دوسرے سے جدہ کو رہے ہیں اللہ خوبک پر کبھی باپ بیٹی کو ملمر کے دیکھیں کبھی بیٹی باپ کو ملمر کے دیکھیں کیا منظر ہوگا وہ کسے قلیجہ پھٹ رہا ہوگا آپ بھی تو کسی نے کسی بیٹی کے باپ ہو آپ بھی ذرا محسوس کرو سارے غم ساری مسئیبتیں ایک مرد جھل لیتا ہے پریشانیوں کا مقابلہ کر لیتا ہے مصیبتوں کا طوفان کھڑا ہو مقابلہ کر لیتا ہے مگر روتا نہیں ایک مرد ایک مرد آسون کی بہا تھا لیکن جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور رخصت ہوتی ہے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس وقت باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے باپ رونے لگتا ہے کبھی نہ رویا تھا آج رو رہا ہے باپ کو بھی پتا ہے چند دنوں کے بعد پھر میری بیٹی میرے گھر آئے گی ملاقات ہوگی مگر اس کے باوجود باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے بیٹی بھی زارو قطار روتی ہے باپ بھی زارو قطار روتا ہے آج جب علی سے زینب جدہ ہو رہی ہوگی اس علم کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ آج کے بعد پھر ملاقات لگی ہوگی قیامت کے میدانگی میں ملاقات ہوگی جدہ ہو رہی ہے کیسا لگ رہا ہوگا جب باپ سے جدہ ہو رہی ہوگی کیسا لگ رہا ہوگا علی کو جب اپنی بیٹی سے جدہ ہو رہے ہوں گے یہ ساری مسئیبتوں کا سامنا آپ کی خاطر ہے بارحال حضرت زینب پھر اپنے قابلے میں آتی ہے کسی طریقے سے رات ختم ہوتی ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے شاید جنیا یہ سوچ رکھی ہوگی اب ظلم ختم ہو گیا اب مسئیبتیں نہیں آئیں گی اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی مگر کیا ہوا جب ایک جارہوی محرم کا سورج نکلتا ہے تو پھر یزیدی ظالم گھنڈے ہاتھ میں ہت کریا پاؤں میں بیڑیاں ہاتھ میں ہت کریاں بیڑیاں اور رسیاں لے کے میدان میں کھوٹ پڑے جہاں عابد بیمار زمین پر لیٹے گوے تھے ظالم یزیدی وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے عابد بیمار اے سجد سجاد اے زین العابدین کھڑے کو جاؤ تیرے ہاتھ میں ہت کری ڈالوں گا تیرے پاؤں میں بیڑی ڈالوں گا تیرے گلے میں خیاردار توب ڈالوں گا چنانچہ حضرت زین العابدین کھڑے کو جاتے ہیں ہتوں کو بڑھایا ہت کری ڈالوا لیا پاؤں میں بیڑی بھی ڈالوا لیا آپ پوچھئے زین العابدین سے اے بیمار عابد آپ تو بیمار تھے کہہ سکتے تھے ان ظالموں سے کہ میں تو خود ہی قیدی بنا گوا ہوں ایسے ہی قید ہو چکا ہوں حرکت کر نہیں سکتا ہوں کچھ کر نہیں سکتا ہوں کیوں قید کر رکھے کو آپ نے کیوں آپ نے بخوشی قبول فرما لیا بیڑی اور ہت کری کو جواب تنکہ زین العابدین اے نانا چان کی امت کے لوگو سرو سرو اگر میں قبول نہ کرتا تو دنیا سمجھتی کہ زین العابدین در گیا اور دوسری بات یہ میں اس لیے ہت کری قبول کر لے رہا ہوں میں قید ہو جاتا ہوں لیکن نانا کی امت ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے اگر آج میں قید نہ کیا جاؤں گا ممکن ہے کہ میرے نانا چان کی امت قید ہو جائے گی اس لیے زین العابدین نے یہ بھی قربانی قبول کر لیا اس کے بعد وہ ظالم پھر آگے بڑھتا ہے سکینہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے حضرت سکینہ کو حضرت سکینہ کا بازو پکڑ کے اٹھا کے پھینکا ظالموں نے اوٹ کی ننگی پیٹ پر جا کر سکینہ گرتی ہے اور پھر ظالموں نے رسیوں سے جکڑ کر بانگ دیا حضرت سکینہ کو اے بیٹی والوں ذرا سوچ کے تھوڑی تیر کے لیے دیکھو اگر تیری پاس بھی بیٹی ہے تیرے پاس بھی بیٹی ہے اگر تیرے بیٹی چھ سال کی تیری بیٹی ہو اگر کوئی ظالم تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے نخصار پہ تماشے لگائے کان کی پالیاں چھین دے اسے درے مارے اسے ستائے تو بولو پورا سماج تیرے ساتھ ہوگا کہے دیکھو پورا معاشرہ تیرے ساتھ ہوگا پورا شہر تیرے ساتھ ہوگا اس ظالم کی گردن اڑا دے جس نے کسی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے مگر اللہ کو وقبر آج سکینہ کو کربلا کے میدان میں ستایا جا رہا ہے تماشے لگایا جا رہا ہے ان کی بالیاں نوچی جا رہی ہیں کان سے درے مارا جا رہا ہے رسیوں سے جکر کے باندھا جا رہا ہے مگر حسین کی بیٹی کی طرف سے کربلا میں آج بولنے والا کوئی نہیں ہے وہ حسین جو پوری کائنات کی وقالت کرتا ہو آج حسین کی بیٹی کی وقالت کوئی نہیں کر رہا ہے کیا وقت آ گیا تھا کربلا کے میدان میں ظالموں نے حسین کی بیٹی کو رسیوں سے جکر کے باندھیا ہے پھر کہا اے زین العابدین اب تیرا قافلہ کوفہ کی طرف جائے گا تم آگے آگے جاؤ گے بائیدل چلو گے اونٹ کی محاب تیرے ہاتھ میں ہوگی تیرے پیچھے تیرے گھر والوں کا قافلہ ہوگا زین العابدین نے جانے کی تیاری شروع کی آگے آگے نیزے پر حسین کا سر جائے گا اس کے پیچھے تو رہے گا تیرے پیچھے تیرے گھر والوں کا قافلہ ہوگا تیاری ہو گئی ہے اب چلنے کی تیاری ہے حضرت زینب بچ گئی ہیں سارے کے سارے جب سوار ہو گئے حضرت زینب نے ایک بار کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہے تو دیکھا تو دیکھا کہ لاش کے سباغ اب کربلا کے میدان میں کچھ نظر کی دیکھی آ رہا ہے صرف لاش ہی لاش ہے حضرت زینب کی آنکھیں اشکبار کو جاتی ہیں کتنے اُکے لوگ یہ آئی تھے اب میں جا رہی ہوں تو تنہا جا رہی ہوں سب اُکے چھوڑ کے جا رہی ہوں برداشت نہ ہو سکا تڑپ کے کربلا کے میدان میں چلی جاتی ہیں اور اُسی لاش سے لپٹ جاتی ہے حضرت زینب جس کو اُنہوں نے جانا تھا یہ حسین کی لاش ہے لپٹ جاتی ہیں ارض کرتی ہے میرے بھائی حسین آؤ اپنے ہاتھوں کا سہارا اپنی بھن کو دے دو اپنی بھن کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دو تاکہ تیری بھن سوار کو جائے میرے بھائی حسین جب مدینہ سے کربلا چلے تھے میں نے سہارا دیا تھا میں نے تجھے سوار کر آیا تھا میں نے تجھے سوار کر آیا تھا اے میرے بھائی آج کربلا میں مجھے کون سوار کر آئے گا میرا تو کوئی مددکار نگی ہے میرا تو کوئی سہارا نگی ہے میرے بھائی اٹھونا اپنی بہن کو سہارا دونا اے میرے بھائی وہ دن یاد کرو جب مدینے سے آپ چلے تھے مجھے لے کے چلے تھے بیویوں کو لے کے چلے تھے تو کس قدر پردے کا احتمام تھا میرے بھائی دیکھ تیری بہن کی حالت کیا ہو گئی ظالموں نے سر پہ دو پڑھتا بھی نہیں رہنے دیا ہے آج تیری بہن بے پردہ ہو گئی ہے اے حسین کیوں نہیں اٹھتے ہو حسین کیوں نہیں بولتے ہو اے میرے بھائی اپنی بہن سے روٹ گئے کیا اپنی بہن سے بھی کوئی روٹتا ہے کیا کوئی بھائی کوئی اپنی بہن سے روٹتا ہے اے میرے بھائی مت روٹھو کیا دقت ہو گئی مجھ سے کیا کمی کر دی میں نے کیا خطا ہو گئی مجھ سے اے میرے بھائی کوئی بھائی روٹ جائے بھائی روٹھے گا تو کسے کام بنے گا اے میرے بھائی ایک بھائی کی صدت و ناموز کی حفاظت کرنے والا ایک بھائی ہی ہوتا ہے ایک بہن کا درد محسوس کرنے والا ایک بھائی ہوتا ہے بہن کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایک بھائی ہوتا ہے اے میرے بھائی آج تو سنتا بھی رکھی ہے مجھ سے بولتا بھی رکھی ہے مجھے سہارا بھی رکھی دیتا ہے کہاں میں نے میس کیا ہے کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے میرے بھائی جب میں نے محسوس کیا کہ ضرورت ہے میرے بھائی کو تو اپنے شاہر کو تیری خاطر کٹا دیا محسوس کیا تو اپنے پیٹے انہوں محمد کو تیری خاطر میں نے کٹوا دیا پھر کیا کمی رہ گئی کہ مجھ سے روٹ گئے ہو عورتے بھی رکھی ہو میرے بھائی اپنے ہاتھوں کا سہارا دو تیری بہن کربلا کیسے جائے گی تیری بہن کربلا سے کوفہ کیسے جائے گی تجھے چھوڑ کے کیسے جائے گی ہمیشہ ساتھ رکھیں اپنے ہاتھوں کا سہارا دو حضرت زینب کے جملے اس طرف دردناک تھے اس لاش میں اب حرکت آتی ہے اور پھر اسی آج سے آباد آتی ہے اے میری بہن زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرا بھائی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا تیرے بھائی حسین کی لاش کربلا کے میدان میں رہے گی مگر تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ جائے گا جہاں جہاں تُو جائے گی وہاں وہاں تیرے بھائی کا سر جائے گا حضرات تسلی ہو جاتی ہے حضرت زینب کو پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد پھر سوار ہوتی ہے کافلہ چلتا ہے کوفہ کی طرف کافلہ بڑھتا ہے پانچ منٹ اور میں آپ کے درمیان ہوں سن لیجئے کافلہ چلا کوفہ کی طرف کافلہ جا رہا ہے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کیسے بیڑی سنبھالے ہوئے ہتھگڑی سنبھالے ہوئے امام زینب العابدین راہ نمائی فرماتے ہوئے آگے کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں کافلہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا کوفہ کی طرف کافلہ جا رہا ہے گھنٹوں کافلہ چلا اچانک کافلہ رک گیا جب کافلہ رک گیا پتہ کرو کیوں کافلہ رک گیا کوشش کرو کافلہ بڑھایا جائے مگر کیا ہوا دیکھا گیا تو پتہ چلا جس نیزے پہ حسین کا سر جا رہا تھا وہ نیزہ اچانک زمین میں گڑ گیا ہے کوشش تو کی تھی ظالموں نے کہ وہ نیزہ اکھارا جائے اور آگے بڑھا جائے مگر وہ نیزہ زمین سے اکھرتا نہیں ہے ظالم یزیدی پریشان گو گئے دیکھا ہم ناکام ہو چکے ہیں اب اسے بڑھا نہیں سکتے حسین کی حکمرانی آج بھی ہو رہی ہے شہید مرتان کی شہید زندہ گوتا ہے پوری طاقت لگا دیا یزیدیوں نے مگر حسین کا سر آگے نہ بڑھا سکا برحال اب شمر آتا ہے زین العابدین کے پاس زین العابدین سے کہا ہے اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھیں اگر آگے نہ بڑھا تو اور ظلم بڑھے گا اور مسئیبتیں بڑھا دی جائیں گی کہو ان سے کہ آگے بڑھیں زین العابدین اپنی پھوپی حضرت زین العابدین کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھوپی جان آپ ہی ابو جان سے بات کیجئے آپ ہی ان سے کہیے کہ آگے بڑھیں حضرت زین العابدین قریب جاتی ہیں سر حسین سے مخاطب ہو کر ارشعات فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین کیوں رک گئے میرے بھائی یہ رکھتے نہیں ہو یہ ظالم اور ظلم بڑھائیں گے یہ ظالم اور مسئیبتیں ڈالیں گے میرے بھائی آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو تو سر حسین سے آواز آتی ہے اے میری بھائی حسین کیسے آگے بڑھوں میری بیٹی سکینہ کو جن ظالموں نے رسیوں سے جکڑ کے باندھا تھا انہی ظالموں نے درے مار مار کر میری بیٹی کو راستے میں گرا دیا ہے وہ راستے میں اکیلی پڑی ہوئی ہے جب تک سکینہ نگی آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا حضرت زین العابدین نکل پڑتی ہیں اپنے پتی جی کی طلاح آواز دیتی جا رکھی ہیں جدھر سے قافلہ آیا تھا اسی راستے میں نکلی ہیں آواز دے رکھی ہیں اے حسین کی بیٹی اے سکینہ کہا ہو اے میری بھتی جی کہا ہو تم مت درو بیٹی اب کوئی ظلم نہیں کرے گا اب کوئی تماشے نہیں لگائے گا اب کوئی ترے نہیں مارے گا اب کوئی کان کی بالی نہیں نوچے گا تم بولو تو سکھی تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں ملتا کوئی آواز رکھی آتی حضرت زینب گھبرائی گھبرائی سے لگ رکھی ہیں آواز بھی دے رکھی ہیں اے بیٹی سکینہ بولتی کیوں رکھی ہو آواز رکھی جواب جواب نہیں ملنا ہے تلاش کرتی ہوئی اور آگے بڑھ جاتی ہیں کچھ دور نکلنے کے بعد دیکھتی کیا ہے ایک نقاب پوش عورت ہے جو سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے حضرت زینب کی نظر پڑتی ہے تو دور ہی سے کہا وہ بہن سکینہ کو دیکھا ہے کیا حسین کی بچی پہ نظر پڑی ہے کیا کوئی جواب رکھی ملتا بولتے بولتے قریب چلی گئی اور اس خاتون کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے حضرت زینب پھر پوچھتی ہیں اے بہن بولتی کیوں نہیں ہے آپ نے دیکھا تو بھی کہیے نہیں دیکھا تو بھی آپ کہیے آپ نے دیکھا حسین کی بچی کو تو بھی بتا دیجئے نہیں دیکھا تو بھی بتا دیجئے تسلی ہو جائے کی میں آگے بڑھوں گی تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھوں گی اتنے میں وہ خاتون جو نقاب پوچھ تھی انہوں نے اپنا آچل ہٹایا گود میں سکینہ بیٹھیک بھی آنسو بہا رہی تھی اور وہ خاتون اپنے دو پٹے سے آنسو پوچھ رہی تھے اللہ وقت پر حضرت زینب کہتی ہے اوہ بہن کون ہو آپ جو اس بچی پہ ترس آگیا اس پہ رحم آگیا کسی کو ترس نہ آیا اس بچی پہ ہر ایک نے اس پر ظلم کیا ہر ایک نے اسے مارا ہر ایک نے تماشے لگایا ہر ایک نے درے لگایا کان کی بادیاں چھیل دی کسی کو رحم نہ آیا آپ کون ہو جو رحم آگیا آپ کون ہو جو آپ کو ترس آگیا اتنے میں نقاب پوچھ خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو سیدہ فاطمہ زہرہ ندر آ رہی ہے حضرت فاطمہ زہرہ ہے امی جان ہے حضرت زینب حضرت زینب اپنی ماں کے کلے جیسے اب لگ جاتی ہیں تہاڑیں مار مار کے روتی ہیں امی جان فلسفہ سمجھ میں رکھی آتا رات میں ابو جان بھی تشریف لائے تھے ابو جان سے بھی ملاقات ہوئی آ تو رکھے ہیں آپ لوگ ملاقات تو ہو رکھی ہے مگر بے وقت سب ہو رہا ہے امی جان دیکھئے تو کتنا مانتی تھی حسین کو کتنا چاہتی تھی حسین کو کتنی محبت کرتی تھی حسین سے تیرے اس حسین کو کار دیا ہے ظالم ہو علی اکبر کی جوانی بھی لوٹ لیا ہے ایک بیٹی اپنے ماں سے درد کی کہانی سنا رکھی ہے ایک بیٹی اپنے ماں کے سامنے اپنے درد بھری داستان سنا رکھی ہے وہاں بھی آسو بہا ہے بیٹی بھی آسو بہا ہے سنتی رکھیے سنتی رکھیے امی جان آپ بھی کچھ نہیں بولتی ہیں اے امی جان دیکھئے نا اسی حسین کو نکاتا ہے جس حسین کے لئے دعا آپ نے کی تھی تو جنت سے کھانا آیا تھا حسین کے لئے آپ نے اسی حسین کے لئے دعا کی تھی تو جنت سے کپڑے آئے تھے حسین کے لئے گویا آپ کی دعا حسین کے حق میں قبول ہوتی تھی اے امی جان تو پھر آپ کو تو معلوم تھا حسین کو کربلا میں شکید کیا جائے گا تو پھر آپ نے اسی حسین کے لئے دعا کیوں نکی کر دی آپ نے دعا کی ہوتی تو حسین بچ گئے ہوتے دعا کر دی ہوتی تو قاسم کا سر نہیں اترتا دعا کر دی ہوتی تو علی اکبر کی جوانی نگیلت سیدہ فاطمہ زہرہ جو نورانی بیکر میں تشریف لائی تھی ارشاد فرماتی ہے اے بیٹی سائن اپ مجھ کو پتا ہے میں دعا کر دیتی حسین بچاتے دعا کر دیتی علی اکبر بچاتے دعا کر دیتی تو قاسم کا سر نہیں اترتا مگر یہ سب پچی جاتے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بسن مصطفیٰ کا بناہ خوبا قانون نہیں بچتا نعرے تقویر نعرے سالہ مسلکِ علی حضرات علامات جنیت جوانی صاحب کی علاہ نعرے تقویر بہت اچھا حضرت بہت خود اب اب اتنی باتیں ہونے کے بعد حضرت زینب پھر اپنی ماں سے رخصت ہوتی ہے وہ نورانی پیکر میں آنے والی سیدہ فاطمہ زہرہ اپنی بیٹی سے رخصت ہوتی ہے زینب مر مر کی کبھی ماں کو دیکھے کبھی ماں کو دیکھے کبھی قافلے کی طرف سکینہ کی طرف دیکھے برحال وہ چلتی ہیں پھر قافلے میں آتی ہیں سکینہ کو لے کے پھر نیزہ آگے بڑھتا ہے قافلہ چلتا رہا چلتا رہا اب میں بات ختم کر رہا ہوں قافلہ چلتا رہا چلتے چلتے قافلہ جب کوفہ کے قریب پہنچا شہر میں داخل ہونے تھا داخلہ ہونا تھا اب قافلے کو وہ پھر کیا ہوتا ہے شہر کے باہر قافلے والے کو روک دیا گیا اہلِ حرم کے قافلے کو روک دیا گیا نبی کے گھر والوں کو روک دیا گیا چونتیس گھنٹے تک شہر کے باہر کھڑا کر دیا ہے نبی کے گھر والوں کو ظالم ذرا بھی تجھے محسوس نہ گئے ہوا احساس نہ گئے ہوا تم نے کیسے کھڑا کر دیا ہے چونتیس گھنٹے تک اہلِ حرم کے قافلے والوں نبی کے گھر والوں شہر کے باہر کھڑے گئے کیوں کھڑا کر دیا ہے کیوں انہیں روک دیا ہے شہر کی سجاوٹ ہو رہی ہے گلیوں کی سجاوٹ ہو رہی ہے شہرِ کوفہ سجایا جائے گا پھر قافلہ تاخر ہوگا شہر کے اندر برحال سجاوٹ ہو گئی گلیاں سج گئی ہیں تب قافلے والے کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے قدم رکھنے کی جگہ نگی ہے تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اسی بھیڑ بھاڑ میں اہلِ حرم کا قافلہ دیرے دیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے تماشائی کوئی چھت پر سے تماشا دیکھ رہا ہے کوئی کھڑکیوں سے دیکھ رہا ہے کوئی درمازہ سے نکل کے دیکھ رہا ہے کوئی سڑک پہ گلی میں آ کے دیکھ رہا ہے اسی درمیان ایک خاتون جو چھت پر بیٹ کر قافلے والوں کا منظر ملاحظہ کر رہی تھی اچانک سکینہ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے وہ عورت جو دیکھ رہی تھی چہرے پر نظر پڑی ہے سکینہ کی بے چین ہو کر نیچے اترتی ہے وہ دیکھتی کیا ہے سکینہ کا چہرہ اترا اترا معلوم ہو رہا ہے جگہ بجگہ کپڑے بھی پھٹے گوے ہیں بال اُلچے گوے ہیں چھوٹی سی بچی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ معلوم لوگ جا رکھے ہیں کئی دنوں کے یہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں وہ خاتون تھوڑا سا پانی لیتی ہے تھوڑا سا کھانا لیتی ہے اور ایک کپڑا لیتی ہے اور ترب کے پہنچ جاتی ہے قافلے کو چیرتے بھارتے سکینہ کے قریب تہت جاتی ہے سکینہ کو کھانا دیا سکینہ کو پانی دیا اے بچی کھانا کھا لے اے بچی پانی پی لے تو بڑی پیاسی لگ رہی ہے تو بڑی بھوکی لگ رہی ہے حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے اوہ بہن کھائے گی وہ ضرور کھائے گی مگر بعد میں کھائے گی بعد میں وہ پیے گی پہلے تو بتا تو نے احسان کیا ہے تو نے یہ دے دیا ہے تو نے جو کھانا دیا ہے ہم تجھے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں اس کا سیلہ دینا چاہتے ہیں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں عالم تصبر میں سوال کرو حسین کی بہن سے اے حسین کی بہن زینب آپ کے قافلے میں ایک خجور تک موجود لگی ہے ایک قطرہ پانی بھی موجود لگی ہے انہوں نے کھانا دیا آپ اس کو سیلہ دینا چاہتی ہیں آپ اس کو اجرت دینا چاہتی ہیں آپ بدلہ میں اس کو کچھ احسان کے بدلہ دینا چاہتی ہیں ہائے کیا جو آپ دیں گی تو ایمان میرا کہتا ہے میرا عقیدہ بول رہا ہے حضرت زینب نے جب کہا تھا کہ بول تجھے سیلہ دینا چاہتی ہیں کون سا بدلہ تجھے دیا جاؤ کون سی چیز تجھے چاہیے خدا کی قسم اگر زینب سے وہ خاتون کہتی مجھے آسمان کے تارے کی ضرورت ہے تو سیدہ زینب زمین سے ہاتھ بڑھا دی آسمان سے تارے توڑ کر اس کے دامن میں لگ دیتا ہے میرے دوست اور بزرگو سیدہ زینب کہتی ہیں بول میں تجھے سیلہ دینا چاہتی ہوں بدلہ دینا چاہتی ہوں اس کی اجرت دینا چاہتی ہوں مگر اس سے پہلے کہ تم اجرت لو اپنی پہچان کرا ہو اپنا انٹرڈکشن کرا ہو اپنی پہچان کرا ہو اپنا تعارف کرا ہو تم کون ہو کہاں کی رہنے والی ہو بس یہ بات بتا کر کے بعد ختم کرتا ہوں اتنا سنا تھا اب وہ عورت کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے وہ خاتون کہتی ہے آپ جاننا چاہتی ہیں کہ میں کون ہوں جب آپ جانیں گی اس کے بعد مجھے سیلہ دیں گی اس کے بعد مجھے اجرت دیں گی اس کے بعد مجھے اس کا معافضہ دیں گی ہاں ہاں جلدی بتاؤ تم کون ہو وقت کم ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے اب اس عورت کی کہانی سنیے اس خاتون کی کہانی سنیے وہ خاتون کہتی ہے میں بتاؤں کہ میں کون ہو میں بتاؤں کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں میں مدینہ کی رہنے والی اب سنتے جائے گے کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے فاطمہ زہرہ کی بیٹی کے پاس مولا علی کی بیٹی کے پاس کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے حسین کی بہن کے پاس کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جو مدینہ کی رہنے والی ہیں حضرت زینب کے سامنے وہ خاتون کہتی ہے میں مدینہ کی رہنے والی تھے میں مدینہ کی رہنے والی میرا باپ بڑا امیر آدمی تھا بڑا رئیس انسان تھا بڑی دولت والا انسان تھا مگر مذہبی خیال کا تھا وہ دینی خیال کا تھا محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کرتا تھا ایک روز میرے باپ نے مجھ سے کہا اے میری بیٹی سنو تیرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے تیرے باپ کے پاس دولتوں کا امبار ہے تم محل میں رہا کرتی ہے فرش مخمل پر چلا کرتی ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ تجھے دنیا پسند ہے یا آخرت پسند ہے میں نے بھی فوراں جواب دیا اے میرے ابو جان مجھے آخرت پسند ہے علماء کرام کی اب دعائیں چاہتا ہوں دو منٹ کے لیے اللہ خوبک پر وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ کی رہنے والی مدینہ کی رہنے والی اکیلی باپ کی اکلوتی بیٹی میرے باپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے مگر جیسے کی میں نے کہا اے ابو میں آخرت کو پسند کرتی ہوں تو میرے باپ نے فوراں کہا اے میری بیٹی اگر تُو آخرت کو پسند کرتی ہے تو میرے محل سے نکلنا ہوگا یہ فرش مخمل پر جو چلا کرتی ہو کانٹوں پر جنگل میں تجھے قدم رکھنا ہوگا کیا مطلب ابو کیسے محل سے نکلیں کیسے فرش مخمل پر نہ چلیں کیسے کانٹوں بھرا جنگل چلیں تو جواب دیتے ہیں میرے بھوٹ میرے ابو نے جواب دیا اے بیٹی مطلب یہ ہے کہ تُم میرے گھر سے نکلو میرے محل سے نکلو اور چلو سیدہ فاطمہ زہرہ کی نوکرانی بن جاؤ سیدہ فاطمہ زہرہ کی نوکرانی بن جاؤ ان کی کنیز بن جاؤ ان کی گھر کی خاتمہ بن جاؤ اگر یہ تعم تُن نے کر لیا تو آخرت تیرے حصے میں ہے آخرت تیرے حصے میں ہے میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر پہنچایا فاطمہ زہرہ کے گھر رہنے لگی اس آنگل میں جب میں چلتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں جنت میں داخل ہو گئی ہوں میں جنت میں داخل ہو گئی ہوں اللہ کو اکبر وہ کہتی ہے قاتل جب فاطمہ کے گھر میں رہتی تھی ایسا لنگتا تھا جنت میں داخل ہو گئی ہوں باپ کے محل سے نکلی تھی جھوپڑی میں پوچھی تھی مگر وہ جھوپڑی نہیں وہ تو جنتی محل محضوظ ہوتا تھا اللہ ایک وقت پر کہاں سنا رہی ہے سیدہ فاطمہ کی بیٹی کے پاس یہ کہانی وہ سنا رہی ہے وہ کہتی ہے اس گھر میں بڑا اچھا لگتا تھا بڑی مزہ آتا تھا بڑا مزہ آتا تھا بڑی طبیعت لگتی تھی سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر میں ڈالو لگاتی ان کے کپڑے دھوا کرتی ان کے گھر کے کام کیا کرتی تھی اور ہاں کیا بتاؤں اس گھر میں چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا اب یہاں پہ آپ کی دعاوں کی ضرورت تھا وہ کہتی ہے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا بڑا انوکہ بچہ تھا بڑا خوبصورت بچہ تھا بڑا نیرالہ بچہ تھا چہرے سے نور برستا تھا کبھی کبھی جب پیار غالب آجاتا تھا ان دونوں بچوں کو میں اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی جب گود میں اٹھا لیتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جنت صمت کر کے میری گود میں آگئی ہے کیا بتاؤں بڑا مدہ آتا تھا ان دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی بڑا مدہ آتا تھا اور ہاں سنونا اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھے اس بچی کا نام زینب تھا اسے کیا پتا کہ میں زینب کے سامنے بدبات کر رہی ہوں حضرت زینب سے کہہ رہی ہے اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھے اس کا نام زینب تھا زینب کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھے کبھی کبھی چھوپ جایا کرتی تھے کبھی وہ چھوپ جایا کرتی تھے میں اسے تلاش کرتی تھے وہ مجھے تلاش کرتی تھے یہ کھیلنے کا انداز بڑا نرالہ تھا آپ محسوس کرو اس وقت زینب کے کیا گزر رہی ہوگی کیا گزر رہی ہوگی زینب پہ جب کہانی زینب کے سنا رہی ہوگی اس گھر میں چھوٹی سی بچی تھی نام اس کا زینب تھا بڑا اچھا لگتا تھا کیا بتاؤں بڑی ہوتی گئی بڑی ہوتی گئی اسی گھر میں رہتی تھی بڑی ہو گئی تو میرے باپ نے میرا رشتہ طے کیا میری شادی ہو گئی پھر میرا شوہر مجھے لے کے چلا میرا شوہر کوفہ کا رہنے والا تھا میں جب رخصت ہونے لگی تو میرے باپ نے کہا جاؤ اپنی مخدومہ سے مل لو دعائیں لے لو رخصت ہی ہونے لگی تو میں اپنی مخدومہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ سے مل لے گئی میں نے عرض کیا میری مخدومہ میرے لئے دعا کر دو پتہ نہیں کب پھر آپ کی زیارت ہو پائے گی دعائیں دے کے مجھے رخصت کرو میرے باپ نے شادی کرا دی ہے میری مخدومہ نے دعائیں دی مجھ کو دعائیں دے کے رخصت کیا اور جب رخصت کیا تو ایک جملہ کہا اے میری خادمہ جا رہی ہو تو جاؤ مگر ایک بات یاد رکھنا جاؤ ضرور جاؤ میری ساری دعائیں تیرے ساتھ ہیں لیکن کبھی کسی مقام پر اگر تیری نظر کسی مظلوم پر پڑ جائے تو ضرور اس کی مدد کرنا اس کی مدد ضرور کرنا اس کی مدد ضرور کرنا یہ کہانی سنا رہی ہے حضرت زینب کو اتنی کہانی سنانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ آج میں نے جب اس بچی کو دیکھا تو مجھے اپنی مخدومہ کی بات یاد آگئی اور خیال آیا کہ آج اس مظلوم کی مدد مجھے کرنی چاہیے اس لیے میں نے پانی پہنچایا اب آپ مجھے عجرت دیجئے گا اب آپ مجھے سلا دیجئے گا کیا دیجئے گا سلے میں سلے میں کیا دیجئے گا بدلے میں کیا دیجئے گا سیدہ زینب تو روحی رہے تھے اس سے آج ترماتی ہے بول تجھے چاہیے کیا کیا مانگ رکھی ہے تو کیا طلب ہے تمہاری وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس سب کچھ ہے میرا شاہر بڑا دولت مند ہے کوئی کمی نہیں ہے بڑے بڑے محل ہے میرے شاہر کے پاس کوئی کمی نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور کہتی ہوں کہ آج کئی دنوں سے بڑی بے چین ہوں کئی دنوں سے بڑی بے قرار ہوں کئی دنوں سے بڑی بے چین ہوں پر سو پہلے جس حسین کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی نا آج کل اس حسین کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے اس زینب کو دیکھنے کو زینب کی زیارت ہو جائے آپ تو مظلوم لوگ ہو کچھ نہیں چاہیے صرف دعا کر دیجئے کہ کسی موڑ پہ حسین کی زیارت ہو جائے زینب کی زیارت ہو جائے اتنا سننا تھا زینب کبرا ارشاد فرماتی ہیں اے بہن اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھنے سے پر اسی حسین کا سر جا رہا ہے تو جس سے بات کر رکی ہے وہی زینب ہے اتنا سننا تھا وہ خاتون وقی پہ بے ہوش گر جاتی ہے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے حضرات میں نے صرف آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کیا ہیں جس کی ہیں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو اتنی ساری قربانیاں صرف ہم غلاموں کی خاطر ہم گناہگاروں کی خاطر ہم جیسے خطاکاروں کی خاطر آپ بھی سوچو حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے یزیدیوں والا کوئی کام نہ کرے آپ ہر وہ کام کریں جو حسین کو پسند آ جائے جو علی اکبر کو پسند آ جائے جو آپ کے نبی کو پسند آ جائے میں نے جو کچھ کہا کہیں پر بولنے میں کوئی لغزش کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما میری توبہ کو قبول و مقبول فرما استغفراللہ ربے من کل نظم و اتوب علیہ لا الہ الا دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم